بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالسطار آپ میرا ویلونگنگ چنل دیکھ رہے ہیں خلیل الرحمن قمر جو کہ مشہور معروف رائٹر ہیں وہ شدید ترین تنقید کی ضد میں عشق مرشد ڈراما ہے جس کے رائٹر کے بارے میں بات کرنے پر جس کے رائٹر کے بارے میں ججمنٹل کومنٹس دینے پر خلیل الرحمن قمر شدید ترین تنقید کی ضد میں اور ان کا ایک حالیہ معاملہ بھی چلا ہے ماہرہ خان والا وہ اس معاملے پر بھی تنقید کی ضد میں لیکن ہم عشق مرشد جو کہ ابھی پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول ڈراما جو کہ اختتام پذیر ہو چکا ہے اس پر خلیل الرحمن قمر صاحب نے ایک رائے دی رائے کیا دی وہ یہ ڈرامے کے مصنف کے ساتھ سراسر ظلم ہے سوال پوچھا گیا کہ عبدالخالق خان جو کہ عشق مرشد کے رائٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ڈرامے کا انجام میرے مطابق نہیں کیا گیا یا جو میں نے لکھا تھا وہ میرے مطابق نہیں ہوا اجاب بیکھیں اس عشق مرشد ڈرامے میں بلال عباس خان درر فشان سلیم بھلے فہم علیگ الملا صاحب وہ بھی اس ڈرامے میں مشہور کردار ادا کر چکے ہیں مرکزی کردار درر فشان سلیم اور بلال عباس خان صاحب کا تھا ان کے متعلق گنٹرو ورسیز بنی اس کے بعد ان کو یہ کہا گیا کہ صاحب انہوں نے ایک خفیہ نکاح کر لیا ہے ہم نے پھر اور اداکاراؤں کو دیکھا مرینہ خان صاحبہ انہوں نے بتایا کہ مجھے ان دونوں پر تو پہلے ہی شک تھا مجھے لگتا تھا کہ یہ دونوں ایسا کر لیں گے اور ان دونوں نے ایسا کر کے میرے شک کو یقین میں بدل دیا اس ڈرامے کے متعلق کھڑی ہونے والی کنٹرو ورسیز تھی اس ڈرامے کو فیم تب ملا جب ہم نے دیکھا پاکستان میں انتخابات ہو رہے تھے اور بھلے اور بلے کو لوگ لے کر یعنی بھلے کو بلے سے تشبیح دی جائے سکتی تھی اس وجہ سے یہ ڈراما بڑا چل گیا اور علیگ الملہ نے ایک ڈائلوگ ہے وہ یہ کیا تھا کہ صاحب انتخابات ہو رہے ہیں یا الیکشنز ہو رہے ہیں انہوں نے الیکشن ہو رہے ہیں بھلے تو انہوں نے بھلے کہہ دیا بھلے نہیں کا تو لوگوں کو لگا کہ یہ تو عمران خان کی سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کی سپورٹ میں بہت سارے لوگوں نے ووٹ دیا تو اس ڈرامے نے اپنی جو مقبولیت ہے وہ وہاں سے گین کی بہرحال خلیل الرحمان کمر صاحب کا انٹرویو اور اسے پوچھا گیا کہ عشق مرشد کے رائٹر عبدالخالق خان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ڈرامے کا اختدام ان کی مرضی سے نہیں کیا گیا یا پھر جو انہوں نے کہانی میں لکھا ہوا تھا اس کو بدل دیا گیا تو رائٹر ہیں خلیل الرحمان کمر صاحب میرے پاس تم ہو اور کیا شاندار ڈراما اور اس کا اختدام آپ نے دیکھا ہوگا انڈ دیکھا ہوگا وہاں سعید اس کی جان چلی جاتی ہے اور ڈرامے میں جو ان کا کردار ہوتا ہے وہ شاید لوگوں کو اچھا لگتا ہے بارہ ان سے جو جواب طلب کیا گیا خلیل الرحمان کمر صاحب نے بتایا کہ یہ ڈرامے کے مصنف کے ساتھ سراسر ظلم ہے سراسر ظلم ہے مصنف کی توہین ہے مجھے ایسی حرکت سے نفرت ہے اگر آپ کو آخری منٹوں میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے تو آپ کو مصنف کے ساتھ اس پر تبادلہ خیال کرنا چاہیے اور اس سے درخواست کرنی چاہیے کہ وہ آ کر اسے دوبارہ لکھیں تو یہ بہت اچھی بات ہی ہے کیونکہ وہ ایک رائٹر ہے رائٹر کا درد سمجھ سکتے ہیں ایک رائٹر ہی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ ڈرامے کا اینڈ کیا ہونا چاہیے لوگوں کو کلیمرائز کر کے ڈرامہ دکھانے سے بہتر ہے کہ آپ اس کے رائٹر سے بات کرنے ہیں اور وہ آپ کو اچھی کہانی کا اینڈ بتا سکتا ہے تو اینڈ تو لگے نا کم ہز کم آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو اتنی ویورشپ چاہیے تھی آپ نے کچھ الگ کرنے کے چکر میں تاکہ لوگ چڑے رہیں اور جب بھی دوبارہ اس کہانی کا آغاز پھر سے ہو تو لوگوں کو یہ لگے کہ ہاں یار انہوں نے کسی ایسے موڑ پہ اس کہانی کو چھوڑا ہے دوبارہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے سو عشق مرشد کے جو کہانی کا اختدام ہوا تھا اس میں بلال عباس خان یہ کہتے سنائی دے کہ آؤ پاٹو بناتے ہیں اور پھر علیگ الملہ بھلے فہم تو نہیں ہوگا بھلے یہ انہوں نے کہا تھا سو یہ کہانی کا اینڈ ایسے ہوتا ہے کہ پاٹو بناتے ہیں آپ خود ایسی جھلک چھوڑیں آپ خود ایک ایسا موڑ چھوڑیں تاکہ لوگ دوبارہ پلٹ کے آئیں دیکھنے کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یار گرامہ ہیں یہاں دیکھیں گے ایسے نہیں ایسے نہیں چلتے گرامہ بھالا رائٹر کا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے مصنف کے تصور کو تبدیل کیا ہے تو انہوں نے اس منصوبے کو مکمل طور پر برباد کیا ہے تین اینڈ سوچے ہوئے تھے عبدالخالق خانزاب نے یعنی تین پارٹ ایک پہلا پارٹ ہو چکا لڑکی لڑکے کا عشق اب دوبارہ ایک تو فیملی کے لیے قربانی ہوتی ہے فیملی کے لیے اور اس میں بی بی وغیرہ کچھ بھی نہیں فیملی پیرنٹس اس کے علاوہ جو تیسرا اس کا پارٹ ہے وہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے موقع پر اس ڈرامے کو لے کر چلنا ہے جو کہ عشق حقیقی میں تبدیل ہو جائے وہ آخری ہوگا عشق مرشد کا جو تیسرا پارٹ ہوگا آپ پہلے دوں ان دو پر بات کریں پارٹ ٹو جب آئے گا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مصنف کے تصور کو تبدیل کیا ہے تو انہوں نے اس منصوبے کو مکمل طور پر برباد کر دیا ہے یہ مصنف کی بے عزت ہی ہے بلکل ہے اگر انہوں نے ایک اینڈ سوچا ہوا ہے جو کہ ان کو لگتا ہے ان کی وجہ سے تو ڈراما ہٹ ہوا ہے نا آپ یہ بھی دیکھ لیں اور بے عزتی میں ایسے لوگوں پر لانت بھیجتا ہوں جو لکھنے والوں کے ساتھ حساب کرتے ہیں خلیل الرحمان قمر نے لانت بھیج دی ہے آپ خود اندازہ کریں اور خلیل الرحمان قمر کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے متضاد تفسر سامنے آئے انسٹراغرام پر عشق مرشد میرا نامی فین پیج پر مذکورہ انٹرویو کا کلپ شیئر کیا گیا جس کے ساتھ طویل کیپشن میں ڈرامے کے مددانے چند حقائق پیش کیے اچھا حقائق آپ یہ سامنے رکھ دیتے ہیں سارف نے عشق مرشد کے ایسوسیٹ ڈائریکٹر عبدالبہاب کو ٹیک کرتے ہوئے لکھا کہ خلیل الرحمان قمر صاحب ملک کے جانے مانے مصنف ہے ان کا ڈراما نے صرف پاکستان بلکہ بیرون میں ملک میں بھی پسند کیا جاتا ہے اور ان کا اسکرپٹ ایسا ہوتا ہے جس کا ایک بھی حرف یا جملہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور ایسا کرنے والا بھی خلیل الرحمان قمر سے ڈرتا ہے انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ مکس در دیا ہے انہوں نے تو کہا ہے کہ ان کا ایسا اسکرپٹ ہوتا ہے اور جو کہ ایک حرف بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا پھر انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کرنے والا خلیل الرحمان قمر سے ڈرتا ہے یا ڈرت کی وجہ سے یا پھر ان کے قابلیت کی وجہ سے وہ جملے تبدیل نہیں ہوتے یہ برحالہ اپنے متضاد ایسا تفسرہ کر دیا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ میں خلیل الرحمان قمر کے عشق مرشد کے مصنف کے ساتھ نائج صاحبی کے خیال سے متفق نہیں ہوں اختلاف سامنے آ گیا اور تام ڈرامے کے لیے جن تبدیلیوں کی ضرورت تھی وہ ڈائریکٹر فاروق رند نے پوری کر دی کیونکہ ڈائریکٹر فاروق رند صاحب جو کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں یا ان کو سکرپٹ وائز نہیں بلکہ نیشنرل ایکٹنگ وائز شارٹس لینا پسند ہیں اور اسی وجہ سے ڈراما سینیما میں ریلیز ہونے والا تیسرا ڈراما بن گیا یہ مرشد کی سب سے بڑی کامیابی ہے سارف کا مزید کہنا تھا کہ وطور رائٹر خلیل الرحمان قمر کی اپنی سوچ بجائے لیکن بطور اداکار اور ڈائریکٹر کسی بھی شخص کو ڈرامے میں ضرورت کی مطابق تبدیلی کرنے کا حق ہونا چاہیے سارف نے خلیل الرحمان قمر سے معذرت کرتے ہوئے مزید لکھا کہ ڈائریکٹر رائٹر کے ساتھ نہیں بلکہ رائٹر ڈائریکٹر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اگر ایسا نہ ہو تو ڈائریکٹر اپنی محنت سے ڈرامے کو 101 فیصد سپر ایٹ بنا دیں اسی لیے ہم خلیل الرحمان کے خیالات کے ساتھ متفق نہیں ہیں اس بیان کے بعد دیگر سارفین بھی مائد میں سامنے آگئے اور ساتھ یہ خلیل الرحمان قمر کی بات سے ناخوش بھی نظر آئے اجا میرا یہ خیال ہے کہ پھر تو جب آپ ڈرامے کو ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں سنداز سے کرنا چاہتے ہیں وہ خود کروا لیں ایسے میں ڈراما فیصد ویسے ہی بنے گا جو ڈراما بنتا ہے جو رائٹر اس کو بنانا چاہتا ہے سو اب رائٹر کے اوپر ہے کہ وہ کیسا لکھتا ہے یا تو پھر اس رائٹر کو آپ بہائر ہی نہ کریں کہ بھئی ایسی کہانی ہے یہ کچھ چلنا ہے پروڈیوس کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ بتا دے کہ صاحب ہمیں یہ ڈراما نہیں چاہیے عشق مرشد تھی ایک بہت اچھا ڈراما ہے اور اس کا بہت اچھا اینڈ ہو سکتا تھا میں کہہ رہا ہوں اینڈ ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے کھچ ماری ہے انہوں نے بونگی ماری ہے انہوں نے ایک چول ماری ہے پتا ہے کیسا یہ پارٹ ٹو کے چکر میں تاکہ لوگوں کو یہ لگے ہم پارٹ ٹو بنا رہے ہیں ڈرامے کا آخری سین اس کا بیڑا غرض کر دیا آپ نے یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے بارال آپ خود بتا سکتے ہیں کہ عشق مرشد کا جو اینڈ تھا وہ ایسے ہو سکتا تھا یا ویسے جو بھی ہے آپ کی رائے آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ سکتے ہیں اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے اجازت دیجئے اللہ حافظ